اسلام علیکم میں ہوں اقبال سہر اور آپ دیکھ رہے ہیں ریال نیوز ورلڈ ناظرین تازہ ترین اطلاعات کے مطابق یوکرین کے دارالحکومت کیب میں واقعی ٹی وی ٹاور کے قریب دھماکہ ہوا ہے جس کے بعد اس جگہ سے دھواں اٹھتا دیکھا جا سکتا ہے عالمی میڈیا نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ یہاں پر دھماکہ ہوا ہے خیال رہے کہ اس سے پہلے روسی وزارت دفاع نے کیو کے شہریوں کو متنبیہ کیا تھا کہ یوکرین کے دارالحکومت میں کچھ اہداف کو نشانہ بنانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں اور اب تازہ ترین اطلاع کے مطابق وفاقی دارالحکومت کیو ٹی وی ٹاور کے قریب دھماکہ ہوا ہے ادھر یوکرین نے دعویٰ کیا ہے کہ روس نے ٹی وی ٹاور پر حملہ کیا ہے یوکرین کی حکومت کا کہنا ہے کہ دارالحکومت کیو میں ٹی وی ٹاور کے قریب دھماکے میں روسی افواج ملوث ہیں اور انہوں نے اسے اپنے حملے میں نشانہ بنایا ہے یوکرین کی وزارت داخلہ کا کہنا تھا کہ اس حملے میں کچھ سامان کو نقصان پہنچا ہے جبکہ بعض چینلز کچھ دیر کے لیے کام نہیں کریں گے خیال رہے کہ یوکرین کی امرجنسی سروسز کا کہنا ہے کہ دارالحکومت کیو میں ٹی وی ٹاور کے قریب ہونے والے دھماکے میں پانچ افراد ہلاک ہو گئے ہیں یوکرین کی امرجنسی سروسز کا دعویٰ ہے کہ یہ دھماکہ روسی حملے کے نتیجے میں ہوا ہے مزید اپ ڈیٹ کے لیے ہمارے ساتھ وابستہ رہیں اگر آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے اور آئیکن ڈیل کو پریس کرنا مت بھلیے تاکہ ہماری نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن بروقت آپ داکھ پہنچ سکے کومنٹ باکس میں اپنے خیالات کا اظہار کیجئے مجھے دیجئے اجازت میں ہوں اقبال سہر اور آپ دیکھ رہے تھے ریال نیوز وارڈ اسلام زندہ باد پاکستان پائندہ باد موسیقی